السلام ایک ہم آج میں بہت جلدی جلدی ایک قوک سی چیز بنا رہی ہوں یہ ہے رائتہ رائتہ میں جیسے نومل چیز گھر میں بناتی ہوں وہ میں بناوں گا یہ بہت ہی جلدی قوک سا بن جائے گا کیونکہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں نے پلاو کی کی تھی اور اگر نیکس ویک میں پھر میں کچھ بریانی کی ویڈیو کے لیے پلان کر لی تھی تو میں نے سوچا کہ کیونکہ رائس بن رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اس کے ساتھ رائتہ تو بنتا ہے تو کیونکہ ایک جلدی سے ایک ویڈیو کر لی جائے جس میں آپ کو رائتہ بھی دکھا دوں کہ میں کیسے بناتی ہوں میری ریسپی جو ہے تو اس کے لیے میں آپ کو جلدی سے انگریڈینس دکھا دیتی ہوں دہیں ہے میرے پاس یہ میں نے دہیں لیا ہے اور کچھ تھوڑا سا پانی دہیں کو پتلا کرنے کے لیے اگر دہیں پہلے سے پتلا ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے تو پھر پانی کی ضرورت نہیں ہے نمک چاہیے اور پیاز تھوڑا سا میں نے ہاف پیاز لیا ہے سمول پیاز میں نے ہاف لیا ہے یہ میں نے ایک ٹیمارٹر لیا ہے اس کے میں نے پیسز کر لیا ہے یہ کیوکمبر ہے اس کے ساتھ پھر زیرہ ہے ایک ٹی سپون اور پیسا ہوا زیرہ ہے اور یہ پھر انصابت زیرہ ہے یہ بھی ایک ٹی سپون کے قریب ہے اور کالی میرچ پاودر ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میں ہم یوز کریں گے اور ککلی سے بنا لیتے ہیں جلدی جلدی سے پہلے میرے پاس یہ ایک نائسر ڈائسر ہینڈ چوپر ہے سو میں اس میں چوپ کرتی ہوں آپ ہاتھ سے چھوڑی کے ساتھ بھی چھوٹا چھوٹا سا کاٹ سکتے ہیں اور میں اس میں یوز کرتی ہوں اس کا جو سب سے چھوٹا والا بلیڈ ہے یہ میں نے اگر آپ میں سے بہت سے لوگ پوچھیں گے یہ کہاں سے تو میں نے پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ یہ میں نے ای بے سے لیا تھا کچھ سٹورز میں مل جاتا ہے یہاں یوکے میں آگرس کے سٹور میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ مل جاتا ہے لیکن میں نے ای بے سے لیا تھا اور ای بے میں اراؤنڈ اس کی پرائز ایک ٹو ٹین پاؤنڈ ہے اور یہ ویڈیو سپانسر نہیں ہے کسی کی بھی کی بھی سپانسر ویڈیو نہیں ہے ٹھیک ہے سو میں اس کو اس میں چوپ کر رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے آسان لگتا ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر کر لوں کہ یہ میری فیوریٹ چیز ہے جس میں میں اور اس میں میں نے یوں پیاس رکھتی اور یہ چوپ کر دی اور یوں اس کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سائز کے بلیڈز ملتے ہیں تو یہ پیاس ہو گئی اور اس میں ساتھ ہی میں ایک ٹوماٹل بھی ایسے ہی چوپ کر لیتی ہوں اس میں اور پیاس کے ساتھ ہی اور یہ بہت ہی آسانی سے اور جلدی سے ٹائم سیف کرنے کے لیے یہ دیکھیں کیوکمبر بھی ایسے ہی میں اس کے اندر یہ دیکھیں کچھ ہی سیکنڈز میں پیاس اور ٹوماٹل ہو گئی تو اب ہم اور کیوکمبر بھی ابھی اس کو میں کھول کے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر تو اس کو ہم سائیڈ میں کر لیتے ہیں پہلے دہی کو تھوڑا پتلا کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا یہ تھوڑا تھک ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو نکس کر لیتی ہوں ٹھیک ہے جلدی سے بہت پتلا نہیں میں رکھتی ہوں لیکن سوڑا بہت تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ان مسالوں سے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے میں نے یہ مکس کیا اور اس کے بعد اس میں میں نے زیرہ ایڈ کیا پسا ہوا زیرہ ایڈ کیا کالی میرچ تھوڑی سی اس کے اندر ٹیسٹ کے لیے سپرنکل کی اور نمک تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے اس میں ایڈ کیا اور پھر سے اس کو دوبارہ سے مکس کر لینا ہے یہ مکس ہو گیا اور اس کے بعد اس میں یہ سارا پیاس ٹیمارٹر اور کیوکمبر میں نے اس میں ایڈ کیا اور میں نے جلزی سے اس کو مکس کیا اور اس کے اوپر یوں کر کے اس پنکل چاہیے تو بھی آپ چاہ سے اس کے اوپر آپ اس کو مکس کر دیں تو مکس کر دیں یہ رائتہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو پلاو کے ساتھ بریانی کے ساتھ سرف کریں اور میں نے جو پلاو کی ریسپی کی ہے میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں نیچے چھوڑوں گی آپ اس کو دیکھ لیں اور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اگر اچھی لگی تو آپ لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرا چینل اور انشاءاللہ تاکہ میں بھی اور زیادہ ریسپیز بناتی رہوں ٹیک کیر اور انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹیک کیر اور آپ again